تو اس کی طرف بھی میں آنا چاہ رہا ہوں اب ترکی میں بھی جو ہے ادھر مسجد کا وہ حاقہ صوفیہ کا جو ہے دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان چیزوں کو میں اصل میں سارا کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہ ساری ایک دوسرے سے لنک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ دنیا میں جب یہ جب اگر ہم ان کو اچھی تاں ڈیل نہ کریں میں آپ کو پڑے انڈرسٹنگ باقی کل میں نے پول پڑا عبداللہ احمد سندھی کا میرے خیال سے ان کے نام عبداللہ انہوں نے بڑا ایک انٹرسٹنگ جملہ بولا انہوں نے کہا کہ جب اللہ کسی قوم کے پر عذاب ڈالنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے سیاسی فراست لے لے سیاسی جو ایک نظر ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور پھر وہ عذاب کے لیے پھر دوسرے ان کو سیاسی لحاظ سے پھر سماجی لحاظ سے اقتصادی لحاظ سے فوجی لحاظ سے پھر ان کو شکست ہوتی ہے لیکن انہوں نے اور حقیقتاً ہمارے جو مسلمان جو وہ علماء ہے نا وہ جب پورا ایک انٹرنیشنل تناظر پر اگر دیکھو تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو بہت کوئی گہری نظر ہو اور اس کی میں ایک مثال آج بھی آپ پہ پیش کر دوں گا کہ ہم ان چیزوں میں ہم علج جاتے ہیں جساں یہ مندر کی بات ہے مندر کی بات کے اوپر ہم علج کی ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے محرکات دوسری چیزوں سے کس انترین کر رہے ہیں مندر کیجئے حadi stereoty دیکھتے ایک سانتش بھی ہو سکتی ہے او 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 سانتش ہے تو سانتش کیوں ہے کون اس کے پیچھے ہے اوبرlorان کی ہدایت کیا ہیں پہاراؤں کیا ہے کیو گو really we are in times where nothing is as it seems چیزیں ایسے نہیں ہیں BUT یہ دکھای دے نہیں corona virus یہ سب سانا سنیتشیشن